اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بافضل خدا بند عالم خیریت سے ہوں گے عزیز طلبہ آج ہم لوگ جماعت ناہم کی اردو کی کتاب اس کے حصہ نصر کی کہانی نمبر چار شائروں کے لطیفے اس کا مطالعہ کریں گے آپ لوگ اپنی کتاب کا سفر نمبر اکیس نکال کر اپنے سامنے رکھ لیں اور اپنی کتاب سے جو میں مطالعہ کروں اس کو بڑے غور کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنیں عزیز طلبہ اس کہانی کا نام شائروں کے لطیفے ہے اور اس کے مصنف کا نام مولانا محمد حسین عزاد ہے اس کہانی کا مقصد کیا ہے اس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ کو بتانا کہ ہمارے شائروں کی حسن مزاہ کس قدر تیز ہوتی ہے اور ان کی عام گفتگو میں کتنے لطیف پہلو موجود ہوتے ہیں شیر و عدب میں تنزو زرافت کی اہمیت واضح کرنا آپس کے تعلقات میں رواداری تحمل اور برداشت کی ضرورت کا احساس اجاگر کرنا مختلف شائروں کے امدازے گفتگو اور طبیعتوں سے متعارف کرانا کچھ زبان زد عام اشعار کے موقع و محل اور استعمال سے روش ناس کرانا جی عزیز طلبہ اب ہم لوگ اس کا متعالیہ کریں گے آپ لوگ ذرا توجہ سے سمات فرمائیے گا متعالیہ کے درمیان جتنے مشکل الفاظ آئیں گے ان کے میں آپ کو معنی بھی بتاؤں گا یہ معنی بھی آپ نے یاد رکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن لکھنوں میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تقرار میں طول کھینچا تقرار کہتے ہیں بحث اور طول کھینچا بہت لمبی بات کر دینا بحث اور تقرار میں بہت زیادہ لمبی بات کرنا دونوں خواجہ باسیت کے مرید تھے مرید کہتے ہیں دینی شگیرد انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں انہوں نے کہا کہ دونوں صاحبیں کمال ہیں مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے مثال میں میر صاحب کا شیر پڑا سرحانے میر کے آہستہ بولو سرحانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹکڑوتے ہوئے سو گیا ہے پھر مرزا کا شیر پڑا سودہ کی جو بالیں بالیں کہتے ہیں سرحانے کو پہ ہوا شور قیامت سودہ کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت خدا میں عدب بولے ابھی آنکھ لگی ہے ان میں سے ایک شخص جو مرزا کا طرفدار تھا طرفدار کہتے ہیں ساتھی کو وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرہ بیان کیا ماجرہ بیان کرنا واقعہ سنانا مرزا بھی میر صاحب کے شیر کو سن کر مسکرائے اور کہا شیر تو میر کا ہے مگر داد خواہی داد خواہی کہتے ہیں پریاد کو ان کی دداد کی معلوم ہوتی ہے ایک دن سودہ مشاعرے میں بیٹھے تھے لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے ایک شریفزادے کی بارہ تیرہ سال کی عمر تھی اس نے غزل پڑھی مطلع مطلع کہتے ہیں شیر کا پہلا مصرہ مطلع تھا دل کے پھولے پھولے کہتے ہیں چھالے جن اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے گرمی کلام پر سودہ بھی چونک پڑے پوچھا یہ مطلع کس نے پڑھا لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحب زیادہ ہے سودہ نے بھی بہت طریف کی بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا تمیان لڑکے جوان ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے خدا کی قدرت انہی انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا ایک دن انشاءاللہ خان جررت کی ملاقات کو آئے دیکھا تو سر جکائے بیٹھے کچھ سوچ رہی ہیں انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو جررت نے کہا کہ یہ مصرہ خیال میں آیا ہے چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے جررت نے کہا خوب مصرہ ہے مگر جب تک دوسرا مصرہ نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا نہیں تو تم مصرہ لگا کر اسے بھی چھین لوگے سید انشاءاللہ نے بہت اسرار کیا اسرار کرنا زید کرنا آخر جررت نے پڑھ دیا اس ظلف پہ فبتی شبہ دیجور کی سوجی دیجور کہتے ہیں تاریکی کو سید انشاء نے فوراں کہا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی جررت ہنس پڑے اور اپنی لکری اٹھا کر مارنے کو دوڑے دیر تک سید انشاء کے آگے آگے باگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے ٹٹول نہ کہتے ہیں تلاش کرنے کو ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناصر ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا مگر خوجہ حیدرل یا آتیش بغیرہ چاند شعارہ ابھی موجود تھے یہ جا کر بیٹھیں تظیم رسمی اور مزاد پرسی مزاد پرسی کہتے ہیں خریت پوچھنا تظیم رسمی رسم کے طور پر احترام کرنا کے بعد کہاں کہ جناب خوجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا انہوں نے کہاں کہ سب کو آپ کا اشتیاغ تھا اشتیاغ تھا آپ کا انتظار تھا شیخ صاحب نے مطلع پڑھا جو خاص ہیں وہ شریک کے گروہ عام نہیں گروہ کہتے ہیں جماعت کو شمار دانہ تصویر میں امام نہیں چونکہ نام بھی امام بخشتا اس لئے تمام اہل جلسہ نے نہائید تعریف کی ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے اور خواجہ صاحب حیدر علی آتش اپنی ازاد مزاجی سے کہاں کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤگے دو گری مل بیٹھنے کو غنیمت جانو غنیمت جانو کہ بہت غنیمت جانو کہ بہت شکر کرو سمجھو کہ خدا کہ جو خدا دیتا ہے اس پر سبر کرو ایک دن وہ آئے اور کہاں حضرت رخصت کو آیا ہوں فرمایا خیر باشد کہاں انہوں نے کہا کل بنارس کو روانہ ہوں گا کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجئے آپ ہنس کر بولیں اتنا کام کرنا کہ وہاں کے حدا کو ذرا ہمارا بھی سلام قیم دینا وہ حیران ہو کر بولیں کہ حضرت یہاں اور وہاں کا حدا جدا ہے خواجہ صاحب نے کہا جب حدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگ لو جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کر دیا موقوف کرنا ترک کر دینا اور خاتر جمعی سے بیٹھ گئے خاتر جمعی پختگی کے ساتھ ایک دن معمولی دربار تھا استاد ابراہیم زوب بھی حاضر تھے ایک مرشد زادے تشریف لائے وہ شاید کسی اور مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم میں صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے حکیم احسن اللہ ہاں بھی موجود تھے انہوں نے عرض کی صاحب عالم اس قدر جلدی پہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی ہوشی سے آئے نہ اپنی ہوشی سے چلے بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھا اور فرمایا استاد دیکھنا کیا صاف مصرہ ہے استاد صاحب نے بے توقف عرض کی کہ حضور لائی حیات آئے قضاء لے کر چلی گئی لائی حیات آئے قضاء لے کر چلی گئی اپنی ہوشی سے آئے نہ اپنی ہوشی سے چلے ایک دن مرزا غالب کی قاتے بڑھام یہ مرزا کی کتاب کا نام ہے قاتے بڑھام کہ بہت شخصوں نے جواب لکھے ہیں اور بہت زبان درازیاں کی ہیں کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلان شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا فرمایا بھائی اگر کوئی گدہ تمہارے لا تمہارے تو تم اس کا کیا جواب دوگے جی عزیز طلبہ آج ہم لوگوں نے یہ کہانی شائروں کے لطیفے اس کا متعلیہ کیا ہے آپ لوگوں نے اس کہانی کے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں اپنی اسائنمنٹ میں لکھنا ہے اس کہانی کے الفاظ معنی اور اس کے خلاصے کو آپ نے اسائنمنٹ کی شکل میں تیار کرنا ہے آج کا ہمارا لکچر یہی پہ احتتام پذیر ہوتا ہے اگلے لکچر لکچر تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اپنا اپنے گردو نواہ اپنے رشتے داروں کا بہت خیال رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ مجھے بہت خیال رکھئے گا مجھے بہت خیال رکھئے گا